کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا یہ پیڑ یہ پتے یہ شاقے بھی پریشاں ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے اب وہ گیندے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لیلی کا پھول مزار پہ جائے گا یہ ایکشینڈ نہیں ہوں گے یہ میں نے نوٹس کیا اب کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا یہ پیڑ یہ پتے یہ شاقے بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں کہ ہرہ مسلمان کا ہے اور لال ہندو کا رنگ ہے تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبزیاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندووں کی حصے بس ٹماٹر اور گاجری آئیں گے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تربوس کس کے حصوں میں آئے گا یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا یہ بات مزاق میں کہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے اور آج ہم سب کو ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے جو سب سے بڑا ڈینجر اس ملک کو ہے وہ یہ بٹوارہ ہے اور جو زہر گھول رہے ہیں لوگ ایک دوسروں کی دلوں میں یہ مذہب کا نام لے کر تو میری صرف جہاں تک یہ ٹی وی والے ہیں اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے میری التجا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بہت دور رکھئے کیونکہ اگر اس دیش کی بھلائی اور سفلتہ چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے ہمارے بیویوں سے بہت دور رکھیں